آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کیسول انجیکشن تو یہاں پہ جیسے ہمارے پاس ایک ریجٹریشن فارم تھا جب بھی آپ اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو بیک اینڈ میں ایک ریکویسٹ جا رہی ہوتی ہے جو کہ یہ چیک کرتے ہیں کہ جو آپ نے ای میل ڈالی ہے کیا وہ پہلے بھی استعمال ہو چکی اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے اس کا مطلب ڈوپلیکیٹ ریجٹریشن چیک ہوتا ہے تو جب ہم نے یہاں پہ ڈیٹیل ڈالکی نیکسٹ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ریکویسٹ جا رہی ہے جو کہ یہ چیک ای میل اس کا مطلب ہے اگر وہ ای میل ہے ایکسٹ تو اس سے سمبندت یہ والے ریکارڈ یہ والے کولم آئی ڈی اور ای میل ان کی ویلیو ہمیں ریٹن کر دے تو اگر ای میل ایکسٹ ہے تو ہمیں اس سے لینک اس کی آئی ڈی مل جائے گی اس کا مطلب ہے کہ یہ اکاؤنٹ پہلے سی بنایا جا چکا ہے اس ای میل کو لے کر کے اکاؤنٹ بنایا جا چکا ہے اور اس کی آئی ڈی یہ ہے اگر یہاں پر کوئی ایسی آئی ڈی ایسی ای میل ڈال دی جو کہ نہیں یوز ہوئی ہے تو اس کا صرف 200 ہو کے ریسپونس آ رہا تھا یہ پورا بلینگ تھا تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ایک جو چیز میرے دماغ میں آئی ہو یہاں پہ یہ کہ جب کولمز میں ہم نے آئی ڈی اور ای میل دی تو ان کی ویلی ریفلیکٹ ہو گئی کیوں نہ ہمیں ایک ایک ایکسٹرا کولم ایڈ کر دیں جیسے کی پاسورڈ تو ہو سکتا ہے جو بھی ای میل پہلے سے ہی ریجسٹرڈ ہے تو اس کی آئی ڈی اور ای میل تو ہمیں دیکھی رہی ہے کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریکویسٹ میں تو اگر ہم پاسورڈ دے دیں تو شاید اس کا پاسورڈ بھی مل جائے لیکن ایسا ہوا نہیں صرف ای میل اور آئی ڈی ہی دکھائی دیں تو یہ ایک چیز ہے جو آپ کو بھی ٹرائے کرنی چاہیے اب یہاں پہ اسکل انجیکشن میرے دماغ میں اس طریقے سے آیا ہے کیونکہ دیکھو کچھ کی ورڈ ہیں آرڈر آئی ڈی لیمٹ کولمز تو یہ ادھکتر اسکل میں ہی ہوتے ہیں میں نے کیا کر آئے یہاں پہ سنگل کوٹ لگانا شروع کیا تو مجھے کچھ یہاں پہ الگ دکھا نہیں لیکن ایک فیلڈ میں الگ دکھا وہ تھا یہ ای میل والی فیلڈ میں جب میں نے یہاں پہ سنگل کوٹ لگایا تو مجھے ڈیٹا بیس کا ایرر آ گیا ڈی وی فیلڈ 3 تو اب یہاں پہ میں مینول بھی چیک کر سکتا تھا لیکن میں نے کیا کیا اس والی ریکویسٹ کو پورا کیا کوپی اس سنگل کوٹ کو اٹھاکے اور ریکویسٹ ڈوٹ ٹی ایکسٹی فائل ہے اس میں کر لیا سیو یہ والی ریکویسٹ اور آپ ٹولی اس کر سکتے ہیں لیکن میں نے گوری ٹول کا یوز کیا مائنس آر سے ریکویسٹ دے دی اور یہ دو بار بیچ لگ دی ہے ایک ہی بار لگنا ہے اس کا مطلب ہے یہ سنو جب جب پوچھے گا تو یہ آٹوماتکلی سیٹ ہو جائے گا اور پیرامیٹر ای میل والا چیک کرنا تھا اور ڈیٹا بیس میں نکالنا چاہ رہا تھا تو یہاں پہ دیکھ سکتا ہے اس کو انجیکشن اس کو مل چکا ہے اور یہ ڈیٹا بیس ساتھ کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ لسٹ ہو چکے ہیں تو یہی تھا ایک کریگا جس سے مجھے اس کو انجیکشن ملا امید ہے آپ پسند آیا ہو ملتے ہیں پھر کسی سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں